اسلام علیکم ویوز آف ایسر محمد کے نئے اپیسوٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بھی کچھ ایک دو چار خبریں ہیں خبریں کچھ اہم بھی ہیں کچھ تجزیہ بھی بہت اہم ہوگا کیونکہ میں کما معلومات کے بعد یہ آپ کو بتائے کہ میں تجزیہ دیتا ہوں سب سے پہلے تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا یہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے برادشیٹ سکینڈل کے حوالے سے دیکھیں جی برادشیٹ کے حوالے سے شاید آپ کو یاد ہو کوئی اس پر بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر اصل میں یہ ہوا تھا اور اب جو لوگ بہت سارے وہ پوچھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کئی اکثر تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ وہ سب اس پر مشرف کو جو ہے الزام دے رہے ہیں کہ مشرف صاحب اس کے خضوروار تھے کہ وہ دو سا لوگ تھے اس میں انہوں نے ان کو لسٹ کو کم کروایا اور اس کے بعد پھر وہ جو کیس جو ہے برادشیٹ کا وہ بھی مشرف صاحب نے بند کروایا دیکھئے بنیادی طور پر مشرف صاحب کو میں پھر باپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ تجزیہ ہے جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر صحیح ہونا چاہیے مصدقہ ہونا چاہیے کسی کی اگر رائے لے کے آپ بات کریں تو پھر آپ فریق بن جاتے ہیں مشرف سے بھی وہی بات ہے کہ اس سے مشرف کا کوئی قصور نہیں ہے مشرف کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جس وقت یہ جو لسٹ بنی تھی اس لسٹ میں کون کون لوگ تھے اس لسٹ کے اندر دیکھئے جنرل زاہد اکبر جیسی شخصیت جنرل فضل حق جنرل شجاعت بخاری جہاں تک میں سمجھتا ہوں مرزا جنرل صلی اللہ علیہ وسلم بیک یہ سارے جنرلز اچھا اس کے علاوہ بزنس مین میں تقریبا کوئی تیس یا پہتیس یا قریب تو خیالی بڑے پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ جائنٹ بزنس گروپ تھے جس میں کہ میں اب سب کے نام نہیں لوں گا آپ کو ایک آتشارہ ہوتا ہے لاکھانی گروپ آپ سمجھ سکتے ہیں معاملہ چھوٹا گروپ نہیں ہے سیکل گروپ چھوٹا گروپ نہیں ہے یہ سارے لوگ شامل تھے ٹھیک ہے سیاستانوں کے ساتھ ساتھ مشرف صاحب کا پلین یہ تھا کہ ان سب کے خلاف جو احتساب شروع کیا جائے وہ اس میں انہوں نے دیا تھا لیکن آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ معاملہ ریورس کیوں ہوا ریورس اس لیے ہوا کہ پیچھے سے امریکہ اور برطانیہ اور ساتھ میں آپ کی یہی مسلم دو سریاستیں ہیں آپ کو پتا ہے دوبئی بھی سعودی رب بھی امریکہ بھی اور لندن بھی جس سارے کے سارے مشرف کے پر اس وقت دباؤ دے رہے تھے ہیں نارو کرانے کے لئے اس وقت پاکستان کی حالات بہت زیادہ خراب تھے اغوانستان کا آپ کو پتا ہے کیا صورتحال تھی اور کوئی بھی اس وقت مشرف کے ساتھ نہیں تھا میں آپ سے صرف جنرل ایک سوال جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی مشرف کے ساتھ نہیں تھا کونسی جماعت مشرف کے ساتھ تھی صرف ایک مسلم لیق کاف ٹھیک ہے جی مسلم لیق کاف تھی جو اچھا مسلم لیق کاف کے اندر بھی بہت سارے لوگ بہت منوان تھے دبائی کے اندر یہ آپ کو پتا ہے کہ کنڈولیز رائیس اس نے کس قدر پاکستان پر دباؤ دیا تھا پاکستان کے اندر امرجنسی کا معاملہ مشرف نبٹنا چاہ رہے تھے سترہ سترہ منٹ آدھ آدھا گھنٹے منٹ دس دس منٹ پندرہ پندرہ منٹ ایک ایک کال جو ہے ڈائریک جو ہے واشنگٹن سے مشرف صاحب کو آیا کرتی تھی جب باہر کا دباؤ ہوگا آپ کے پاس اندر بھی آپ کے کوئی ساتھ نہیں ہوگا اس وقت سارے کے سارے تو آپ کو پتا ہے خلاف تھے مشرف کے کون فیور میں تھا مشرف کے کوئی فیور نہیں تھا تو مشرف کس کا دباؤ برداشت کرتا ہے جو اس وقت مشرف کے ساتھ صورتحال تھی نا آج وہی صورتحال امران کے ساتھ ہے اگر اس پکچر کو آج آپ دیکھیں تو آج آپ امران کو دیکھیں امران کے سارے اس وقت خلاف ہیں ساری اپوزشن پی ڈی ایم کی شکل میں وہاں اکھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی امریکہ کا بھی دباؤ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر بائیڈن گروپ ابھی میں آگیا آپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے دوست ملک سارے کے سارے اس وقت ناراض ہیں امران کی پولیسی سے بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو سسٹم ہے نا اس سسٹم کے اندر یہ سارے کے سارے جو ایک جو کہتے ہیں نا کا مکڑی کا جال اب کیا ہے اس میں ذرا آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لئے کہتے تھا کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ کوئی بھی عوام چاہے وہ امران خان ہو چاہے وہ پرویس مشرف ہو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام جو ہے نا سڑکوں پہ ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ جب تک دیکھئے عوام نہیں نکلے گی لوگوں اداروں کے ساتھ یا ایسے کسی بھی شخص کے ساتھ یا لیڈر کے ساتھ جو ملک اور قوم کی خسمت سمارنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اگر عوام کھڑی نظر نہیں آئے گی یہ اسیمبلیوں میں کھڑی ہونے کی بات نہ کریں اسیمبلی میں تو آپ لوگوں کو بھیج جاتے ہیں اسیمبلی میں تو سارے کے سارے کون ہے میں اس پر کیا بحث کروں ذرا سوچیں بیٹا مسلم لیگ نون میں بہو جہاں سے شادی ہو کیا رہی ہے وہ پیپلز پارٹی سے سمدھیانہ کوئی جرنیل یا ریٹائر جرنیل ٹھیک ہے جی اور سمدھیانے میں یا سسرال کے اندر بیٹے کی سسرال میں یا بیٹے کے کسی اور جگہ کوئی نند کوئی بہاوج اس کا بیٹا یا اس کا ساس یا اس کا سسر کوئی بیروکریٹ میں اب دیکھ لیا ہے آپ نے اسیم بھی رشتداری کی ان لوگوں نے پیپلز پارٹی میں بھی رشتدار داخل کیے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی داخل کیے ہیں اور فوج کے ساتھ بھی انہوں نے شادی کی ہیں رشتداریاں قائم کی بھی ہیں کئی نام ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے جان بوجھ کیا اپنی بیٹیوں کو اور اپنے جنرنیلس کے ساتھ اور بیروکریٹ کے ساتھ اور جاگیرداروں نے خود دو دو تین تین شادیاں کر کے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ہمارا کسی بزادی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں بدیانت ہی بتا رہا ہوں آپ کو دو دو تین تین شادیاں کر کے اپنی بیٹیاں جو وہاں دے دی ہیں یا ان کی بیٹیاں لے لیں تو یہ بنیادی طرف مکڑی کا جال ہے اس مکڑی کے جال کو کون توڑے گا بیروکریسی کبھی نہیں توڑ سکتی ہے کیونکہ یہ جو مکڑی کا جال ہے یہ بہت زیادہ ہے تو پرویز مشرف کو الزام دینا بیکار ہے اس وقت سارے کا سارا دباؤ تھا سب لوگ آ کر بیٹھے تھے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا پرویز مشرف اور آج آپ دیکھ لیں آج عمران خان کی ساتھ کیا خوزیشن میں وہی آتا ہوں تو اس لیے میں صرف کہنے کا مقصد تھا کہ بروڈ شیٹ کے اندر جو لوگ پرویز مشرف کو الزام دے کے بگھلیں جھاڑ لیں پہلے جیسے مشرفی نواز نے الزام دے گیا تھا عمران خان کو کہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے یہ تو ہم بری ہو گئے بری بری کچھ نہیں ہوئے تھے بروڈ شیٹ کا اصل میں مسئلہ یہ تھا کیونکہ وہ کیس بند ہو گیا تھا میں اس میں چھوٹا تھا مختصر آپ کو بتایا تھا وہ بند کر گیا تھا کیونکہ ہمارا کنٹریکٹ تھا کنٹریکٹ کے حساب سے جب کنٹریکٹ ہمارا کینسل ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پیسے دینے تھے وہ ہم پیسے نہیں دے پائے تو اس لئے انہوں نے پاکستان سے پیسے مانگے اور آپ نے جو ماہدہ کی حوالے سے آپ نے پیسے دی ہے ہماری بیوروکریسی کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی انٹرنیشنل کے ساتھ ماہدے کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر آربیٹیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اگر آربیٹیشن ہوگی تو آپ آربیٹیشن میں ہماری عدلیاں کو قبول کریں گے اپنے ملک کی عدلیاں کو نہیں کریں گے اگر آپ کی ملک ہوگی تو ہماری عدلیاں کے ساتھ مل کر آربیٹیشن میں جائیں گے یک طرف ہے یا کسی تھرڈ پارٹی کا ہم آربیٹیشن قبول نہیں کریں گے یہ ہمارے جب بھی کوئی بین الخوامی مائدے کیے جاتے ہیں چونکہ اس پہ بدنیتی ہوتی ہے بیوروکریٹ پہلے بدنیت ہوتے ہیں کئی نہ کئی کمیشن کھانا ہوتا ہے تو لہٰذا کیا کرتے ہیں وہ اپنی عدلیاں کو کیونکہ پاکستان میں تو کہیں ثبوت پکڑا جا سکتا نا اب لندن کے دردالت میں ہوگا تو لندن میں اگر پاکستان سے اگر بیوروکریٹس چار فائلیں غائب ہو جائیں تو برطانیہ کا کوئی انگریز وکیل یا کوئی جیج تو یا کسی بندے کو پروسیکیوٹر کو نہیں بھیج سکتا نا کہ وہ آئے اور اسلام آباد سے آکے یہاں سے ریکارڈ لے کے جائے اور یہاں تو ویسی بھی اللہ ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگیں بلڈنگیں جل جاتے ہیں ریکارڈ کا پتہ ہی نہیں لگتا تو یہ بنیادی طور پر سٹارٹنگ میں بدنیاتی رکھی جاتی ہے جو کہنے کا مقصد میں صرف کچھ سینیریو سمجھا رہا ہوں تھا کہ آپ لوگ سمجھ لیں تو برادشیٹ کے اندر پرویز مشرف کو الزام دینا بالکل غلط ہے اس کے اندر بھی یہی لوگ شامل تھے یہی بیروپریسی یہی سیاستدان اور یہی جاگردار جن کے آج ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا جن کے سیکنڈ نسلیں یا کچھ وہی لوگ ابھی جو آپ کے ساتھ شامل ہیں ٹھیک ہے جناب یہ تو برادشیٹ کا معاملہ ہوگی اب آپ سمجھ لیں تو اس میں اب بہرحال ایک چیز یہ ثابت ہو گئی کہ نواز شریف صاحب اگرہ کی جو فیملی جو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جناب یہ نہیں بچیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی جھوٹ اور ان کا فراڈ سامنے آ گیا اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک بات میں نے بھی پیشلے دنوں میری دو تین ویڈیو جنہوں نے دیکھی میں نے اپنے پیشلے دو ویڈیو میں بڑے زور دے کر آپ کو کہا تھا کہ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے ایک بات کہی تھی لوگ نہیں مارے تھے کہ کاخانباسی صاحب جو گئے ہیں وہ سپیشل مشن فرگ ہیں اور وہ جو ہے تاکہ وہ عمران کا یا کسی اب لے کر نہیں کیا تھے بیانیاں ان کو ایک سپورٹ پیچھے سے بیغام تھے اور انہوں نے جا کے نواز شریف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ ہاتھ ہالا رکھیں میں نے ساری بات آپ کو پوری ڈیٹیک سمجھائی تھی تو اس کا اب اثر یہ ہوا ہے کہ کل میرے پاس رات کوئی خبر آئی تھی کہ وہاں سے ان کو گو ہیڈ ملیا ہے نواز شریف صاحب تھوڑے سے راضی ہو گئے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے اس کی دو وجوات ہیں ایک تو وجوات ہے کہ کاخانباسی نے جو سب سے بڑی بات نواز شریف کو یہ کہی تھی کہ دیکھیں میں اگر آپ فوج کے پر ہاتھ رکھیں گے فوج کے خلاف بولیں گے تو میرا بچنا مشکل ہو جائے گا اور جب مجھے یہ پکڑیں گے دارے تو پھر مجھے آپ کے بہت سارے پول کھولنا پڑیں گے اور نواز شریف کی وہ چیزیں جو ہیں اس وقت کھاکانباسی کو اور مسلم لیگ لیڈروں کے پاس ہیں کیونکہ ابھی تو الزام دے دیتا ہے اس نے کیا تھا مقدمہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ فلانا کو جھوٹ بول رہا ہے یا فلانی پارٹی کا لیکن جب خود نواز شریف کے اپنے لوگ اگر بولیں گے خود مسلم لیگ نون والے کر کہیں گے کہ ہاں نے یہ کرپشن کیا انہوں نے یہ کیا تو پھر آپ کو بجنے کی گنجائش نہیں ہوتی اور پھر اوپر یہ جو برادشیٹ کا جو سکنڈل آیا اس نے بھی نواز شریف کی پوزشن خراب کی ہے تو اس کی وجہ سے اور پلس خانباسی کی سمجھانے کی وجہ سے نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ فوج کی خلابات نہیں کریں گے اور اپنی جو سیاسی جو توپوں کا رکھ ہے وہ فوج کی طرف اب نہیں کریں گے اس کی ایک سب سے تیسری بڑی وجہ یہ بھی بتا دوں کیونکہ یہ میں آپ کو ہوتا ہے کہ میں معلومات کر کے بتاتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے امریکہ سے آنے والی خبریں بھی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بائیڈن کے تعلقات جو نا زرداری کے ساتھ بہت اچھے ہیں میں نے پرسوں دو دن پہلے ایک مہینے پہلے جب آپ کو بتایا تھا اس وقت لوگوں نے اس وقت توجہ نہیں دی لیکن جب یہ دعوتنام آیا تو بہت سارے لوگوں نے ٹیوٹر پہ کہا کہ دعوتنامہ تو میں بھی منگوا سکتا ہوں دعوتنامی کی کوئی بات نہیں دعوتنامہ ایک مہینے پہلے میں بھی منگوا سکتا تھا میرے بھی دوست ہیں بہت سارے لیکن دعوتنامی کی بات نہیں اس وقت ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ دعوت میں جا کون رہا ہے کیا محمد فیصل کا جانا اور زرداری صاحب کا یا بلاول کا جانا یہ برابر نہیں ہو سکتا چلا تو میں بھی جاؤں گا کوئی بات نہیں اگر میں دعوت نہ لیکن میرے جانے میں اور بلاول یا زرداری جانے میں بہت فرق ہے کیونکہ زرداری نے بائیڈن کو کہہ ایک نشان پاکستان کا ایک ایک اقضاء عزاز بھی دیا تھا اور ان کے پہلے سے تعلقات ہیں بہت سارے ان کے جو مفادات ہیں پہلے بھی پاکستان میں ان کی نگرانی کی ہے اور آج بھی نگرانی کرنے کے لیے تیار ہے وہ نگرانی کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب اس کے اندر یہ تیہہ گا کہ جائیں گے دو ہزار لوگ ہوں گے دعوت میں پانچ ہزار لوگ ہوں گے وہ بات ہے وہ کچھ زرداری دور کھڑیں گے وہ ایک علیہ دا بات ہے بلاول پتہ نہیں کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے یا نظر آتے ہیں یہ بحث میں نہ جائے لوگ بحث لوگ کرنا شروع کہتے ہیں ٹاک شوز کے اوپر گئے جی وہ تو دور کھڑے ہوں گے کیونکہ لوگوں نے تذجیہ نگاروں نے اپنے گروپ بنا لیے جو بلاول کا سپورٹ ہے پیپلز پارٹی کا وہ ان کی سپورٹ کے اندر اتنا اوپر لیاتا ہے تذجیہ کہ آپ پریشان ہوتے ہیں جو ان کے مخالف ہے وہ ان کو بالکل اٹھا کے نیچے گرا دیتا ہے کہ جنہا وہ بلاول تو پیچھے کھڑا ہوگا چارہ دار آدمیوں میں نظر نہیں آگا تو میں بنیادی طور پر جو تذجیہ دیتا ہوں آپ کو وہ دیتا ہوں جو بالکل درمیانہ ہوتا ہے تو بہت ساری لوگ جنہاں میرے بعد ناراض بھی ہوتے ہیں تو ناراض نہ ہوا کریں آپ اصل میں جب سچائی ہوتی سچائی میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی چمن ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا برداشت کیا کریں بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سائیڈ لائن پہ نینسی پلوسی نے ان کو میں آپ کو ہی خبر دے رہا ہوں نینسی پلوسی نے اور کچھ سینیٹرز نے سائیڈ لائن پہ ان کو پیغان دیئے کہ وہ بات میں اگر وہ چلے جاتے ہیں اگر یہ نہیں بھی جاتے اس تقریب میں تو بات بھی بھی جائیں گے کیونکہ ان کی وہاں لابنگ بڑی اچھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی لابنگ کمپنیز جو ہیں میں نے پہلے ہی بتا تھا کہ ان کے لابنگ کمپنیز ان کا تعلق ساری ساری لابنگ کمپنیز ان کے ساتھ ہی ہیں بائیڈن گروپ کے ساتھ ہیں دوسرا حقانی بگرہ دوسرا تیسرے غدار بھی وہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک سینیریو ہوگا اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے جو میں اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنا جو خبر دی آپ کو کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ علاقے میں خطے میں ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور ایران کا کردار چاہتے ہیں اب میرے طرح بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش یہ گا جو یہاں ذرا غور کیجئے گا بائیڈن جو ہے علاقے میں ایران کے کردار کو بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ ایران کے جو پہلا جو بھی کردار ایران کا رہا ہے عراق کے حوالے سے یا دوسرے ملکوں کے حوالے سے وہ بائیڈن کی جو گروپ ہے یا بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ ایران سے ابھی بھی وہ کام لینا چاہتی ہے جبکہ جو ٹرم کی جو انتظامیہ تھی یا جو اسرائیل سمجھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب ہم نے ایران سے جو کام لینا تھا لے لیا اب ایران کا ہمارے لیے خطرہ ہے اور ایران کو ہم نے اب تھوڑا سا کمزور کرنا پڑے گا ایران سے ہم نے نپڑنا پڑے گا یہ میں نے آپ کا اصل بڑی خبر دے رہا ہوں اب اس پسمندر کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پرو ایرانیان ہے میں کھل کے بات کروں اب تب دھکے چھپے کی بات نہیں ہے بہت سالوں کو برا لگے گا اس میں برا لگنے کی بات نہیں پیپلز پارٹی پرو ایرانیان ہے کیونکہ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے کہا نہ کہ کچھ گروپس ہمارے پرو ایرانیان ہیں کچھ ہماری سیاسی جماعتی ہیں پرو سعودی ہیں کچھ ہماری کچھ اور ہیں تو یہ جو ہماری انٹرنیشنل وابستگی ہے نا غیر مطلب میں اس کو غیر قانونی کہوں گا آپ دوستی رکھیں ٹھیک ہے اپنے ہو سکتا ہے تعلقات ہو سکتے لیکن پہلے آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے بعد میں آپ کی کوئی معاملات ہونا چاہیے تو بنیادی طور پر اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بائیڈن کی جو ہے سوچ ہے وہی سوچ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتی ہے اور پیپلز پارٹی کے ابھی یہ خیال ہے کہ علاقے کے اندر ایران کو ترقی دینا چاہیے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا جو کھراو ہے یا سعودی عرب کے جو کردار کو کم کرنا چاہتا ہے وہ سعودی عرب کے کردار کو کم کرنا بائیڈن چاہتے ہیں اور یہی پیپلز پارٹی چاہتی ہے میں بڑی کھل کے بات کروں لوگوں کو سوچ دانے چاہیے اب آپ جو پاکستان کی عوام ہیں وہ یہ نہ سوچا کرے کہ ہم مطلب اگر میں اہل تشیہ ہوں تو میں ایرانیوں کی طرف بھاگ جاؤں میں اہل تشیہ ہوں تو میرے مجھے اپنے فقہ سے محبت نہیں چاہی ایران سے محبت نہیں چاہیے اگر میں اہل حدیث ہوں افتے پا گئے ہیں پسے پردہ اور اسی وجہ سے بائیڈن انتظامی نے پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ آپ جو ہے اب ساتھ چلیں اور پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں حکومت سمالنے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ جو امران کو جو لوگ ہٹانا چاہتے تھے بنیادی طور پر امران کو ہٹانے والا گروپ ہی وہی ہے جو اسی گروپ نے کیونکہ امران کی کوشش یہ ہے کہ علاقے کے اندر نہ ایران سے حالات خراب ہوں اور نہ ہی سعودی عرب کے ساتھ حالات خراب ہوں ٹھیک ہے جناب اس وجہ سے امران کی یہ پوزیشن جو ہے وہ نہ امریکہ کو پسند آ رہی ہے اور نہ ہی اسرائیل کو پسند آ رہی ہے کیونکہ امران جو ہے غیر جانبدار رہنے کے چلنا چاہتا ہے امران کی اور اور پاکستان آرمی کی پولیسی اس وقت ایک ہے ہم کہہ سکتے ہیں امران نہ میں کہہتا ہوں وہ لوگ نہ کہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے امران اور پاکستان آرمی ایک پیش پر ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک وجوہات ہے تو ایران کے حال اس وقت حالات جو ہے ایران کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے اور یہ بھی میں آقا ہوتا دوں کہ اسی وجہ سے ایران بھی ہائی الٹ کے اوپر ہے ایران نے کی کوئی مدد جنگ کے حوالے سے کریں کہ کوئی پاکستان ہمیشہ غیر جانب دھر رہا ہے ہاں سیاسی طور پر اور سفارتی سطح پر پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بات ہو گئی اچھا دوسری ایک بات آپ کو بتا دوں کہ خواجہ عاصف کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا خواجہ عاصف کے حوالے سے بتایا تھا بہت سے لوگ کہہ تھے کہ وہ پکڑ لیا جی بالکل درست پکڑا ہے ان کے اساسے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے کھل کے آنے شروع گئے بہت تو خبریں کھلی جنہیں اس پر میرا تجزیہ کرنا بگارہ پر اتنا کہوں گا جو کچھ بھی وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری ایک اہم خبر یہ ہے جو ازیر بلوچ کو چھوڑا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ازیر بلوچ کو چھوڑنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آستے آستے جو ہیں معاملات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور ازیر بلوچ کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس سے پیپلز پارٹی کے گلے میں پھندہ آ سکتا ہے تو یہ میرا اپنا یہ میں خبر نہیں دی رہا یہ میرا تجزیہ ہے کو مجھے لگتا ہے کہ شاید ازیر بلوچ کو آخری حد تک چھوڑنے کے بعد اچانک یہ خبر آ سکتی کہ یہ کسی وقت مندر سے ہٹ جائیں یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ادھر یہ رہا میں امریکہ کا بتا دوں امریکہ کا میں نے آپ کو بتا تھا کہ ٹرمپ کے حوالے سے کہ وہ ٹرمپ کے مواقضے کے لیے معاملات بلکل تیار تھے اور ادھر ترمیم جو ہے ٹرنٹی فائیف جو ففٹ تھی وہ انہوں نے بحال کر دی اور میں خاصی شاید کال ووٹنگ ہوگی لیکن اس میں جو ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر مائک پینس نے پلتا کھا گیا کیونکہ جس وقت جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ تو مائک پینس نے کہہ دیا تھا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کو ہوتا تھا میں جورجیا بگا رہا کی حوالے سے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اور کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے اور بلکل شفاف ہے لیکن جب ہم انہوں نے دیکھا کہ اب وہاں سے ٹرمپ کے لوگوں نے یہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دی رہا ہوں کہ ٹرمپ کے جو لوگ ہیں وائٹ سپریمیس کی حالے ان کی طرف سے بہت بڑے بڑے لوگوں کو تھمکیاں محصول ہو رہی ہیں اس دھمکیوں کی وجہ سے میرے پاس جو اطلاع تھے زائد طور پر کہ مائک پینس اب گھبرا گیا ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اس سیٹ اپ کا ساتھ تو دے دوں گا لیکن کل تو مائک پینس نے بھی چلی آنا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا تو لہٰذا وہ انہوں نے پھر تھوڑی سی ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کیے اور انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر ٹرمپ کو پچیسویں ترمیم کے ذریعے اگر آپ ہٹاتے تو یہ درست نہیں ہوگا تو یہ جو ہے نا معاملہ ایران کا ایساری جو امریکہ کا ہے نا یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے اور ہمیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ کا فائنل ہو یہ جنوری کے بعد تو پھر اس کے بعد آپ کو ذرا پاکستان کی سیاست کا اور دوسرے تیسے تمام جو چین کے ساتھ بھارک کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ بھی اسی وقت جو ہے آپ کے سامنے جو ہے نا کیلئر ہوگی اسی پوزشن تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ کا جنوری آج میں خلط ہے تیرہ تاریخ ہے تو یہ پچیس یا چھبیس جنوری کے بعد جو فائنل صورتحال ہوگی نا اس کی طرف جو ہے نا پوری دنیا اس میں داخل ہو سکی داخل ہونا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی بہت ساری کچھ اور حبریں بھی ہیں انشاءاللہ کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے میں انشاءاللہ کل آپ سے کروں گا تو اس میں پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے آپ سے دو چار بہت اہم اور مولانا فضل عمان کے حوالے سے جو کیا کیا معاملت تہہ ہو رہے ہیں خاص طرح مانڈی والے کا بھی بڑا کام چل رہا ہے اور مانڈی والے صاحب نے بڑا جو بھندمکیاں ممکیاں دی تھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی ان کو بھی پتا لگیا جنہوں نے ان سے رابطے واپطے باہر کرنے کی کوشش کی تو وہ رابطے بھی پکڑے گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ کو آنے والے دو دن میں دوں گا خبریں انہی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت جاتا ہوں اپنا بہت حیال رکھئے گا اور ہمیشہ کی طرح ایک پیغام کہ پاکستان سے محبت کریں یہی ہماری دیاست ہے اللہ آپ کا حامین حافظ